السلام علیکم میں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے سیسٹوپ چینل میں پچھلی جو ویڈیو ہیں ان میں میں نے آپ کے ساتھ خواتین جو پریگنٹ ہیں ان کے ڈریس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی آج ہم بات کریں گے کہ جو پریگنٹ وومن ہیں ان کے جوتے کیسے ہونے چاہیے جو ہمارے شوز ہیں ان کا ہماری لائف پہ بہت گہر اثر ہوتا ہے اگر آپ ایسے شوز پہنیں گے جو انکم فرٹیپل ہوں گے جو جس میں آپ اگر چلیں گے تو اس میں آپ ایزی محسوس نہیں کریں گے تو اسی جو ہوا کہ بہت سارے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ پریگنٹسی کے دوران آپ کے جو جوتے ہوں وہ ڈھیلے ڈالے ہوں ان کا میٹیریل اچھا ہونا چاہیے اور وہ تھوڑے فلیکسیبل ہوں ان میں لچک ہونی چاہیے آپ کے آپ جب پہنے تو آپ کے پاؤں کو کم فرٹ ہو آپ کو سکون محسوس ہو بہت زیادہ جو گھٹن ہے وہ نہ ہو بہت تنگ جو جوتا ہے وہ آپ نے نہیں پہننا تنگ جوتے آپ نے کیوں نہیں پہنے تنگ جوتے آپ نے اس وجہ سے نہیں پہنے کیونکہ پرگنٹسی میں خواتین کا جو بہت ساری خواتین ہیں ان میں پاؤں میں سفیلنگ ہوتی ہے آپ کی جو لگز ہیں ان میں پین ہوتا ہے آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان کی جو مسلز ہیں ان میں کھچا وہ محسوس ہوتا ہے تو اگر آپ ایسے جوتے پینے گی جو بہت زیادہ تانگ ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو پاؤں ہے وہ اس میں تانگ ہوگا پاؤں کی جو اس پیلنگ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی تو جوتے ہمیشہ ایسے پینے جو کھولے ہوں تھوڑے ڈھیلے ڈالے ہوں اور فلیکسیبل ہوں تاکہ جن کو پین کے آپ جو ہے وہ ایزی محسوس کریں اگر تو گریموں کا موسم ہے تو آپ ہلکے جو چپل ہیں وہ پین سکتی ہیں آپ سینڈل استعمال کر سکتی ہیں اور بھی مارکیٹ میں بہت ساری شوز اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ ایکارڈنگ ٹو سیزن استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح جب آپ سردیوں کا موسم ہو تو اس سیزن میں آپ نے جو جوتے ہیں وہ ایسے پینے ہیں جو آپ کی شوز ہوں تھوڑے بند ہوں گرم ہوں اور تاکہ آپ کا جو پاؤں ہیں وہ اچھی طرح کور ہو جائے اور آپ کے پاؤں میں سردی نہ لگے اور شوز ایسے ہونے چاہئے تاکہ آپ کے جو پاؤں ہیں اس میں بہت زیادہ دبے نہ بہت زیادہ جو تانگ سوز ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے موسم کی جو مناسبت ہے اس حوالے سے بھی آپ نے ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ جو جوتہ ہے وہ اس طرح سے ضرور استعمال کریں کچھ جوتے ایسے ہوتے ہیں ان کا میٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پہنے سے آپ کے پاؤں میں خارج وغیرہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ایسا جو میٹیریل ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا جو آپ کے پاؤں پر الرجی پیدا کریں اس کے علاوہ آپ کے جو پاؤں کا جو جوتے ہیں ان کا جو سول ہے جو نیچے سے تلوہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی کانٹا کوئی ایسی چیز نہ چپے کیونکہ بہت ساری خواتین کو پرینگننسی کے دوران ڈیپیٹیز کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے ڈیپیٹیز ان کو گستیشنل ڈیپیٹیز ہو جاتی ہے تو اگر ایسا آپ جوتے پہنیں گی جس میں آپ کو کوئی سی چیز چپنے کا ڈر ہو آپ کے پاؤں کے زخمی ہونے کا ڈر ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو زخم ہے وہ بن جائے گا اور اس گستیشنل ڈیپیٹیز کے ورے سے آپ کے جو پاؤں کا زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو تکلیف ہے وہ بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ آرام دے اور پرسکون ہوں آپ کے پاؤں کے جو زخمی ہونے کا جو چانس ہے وہ نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتے کہ پرنگننسی میں آپ کا جو وزن ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو وزن ہے اسے آپ اپنے جو ہے وہ بیلنس نہیں کر پاتی آپ کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کا جوتہ ایسا ہو جو فسلے نہ کیونکہ باشروعوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کا پاؤں فسلنے کا ڈر ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کا جو نچلے والا جو ہپارٹ ہے وہ تھوڑا رف ہو بہت زیادہ جو ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اسے فسلن کا ڈرہو ویسا جوتہ نہ ہو تو تاکہ وہ آپ فرش پہ جمائیں تو وہ اچھی طرح جم جائے فسلنے کے آپ کی چانس نہ ہو تو جوتے کا آپ نے بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا جوتہ ہے وہ آرامدے اور پرسکون ہو